الیکٹرک شاک تو درزی کے ساتھ لگا دیا ہے بس اب بٹن دبانے کی دیر ہے بھائیہ بیسے یہ بتاؤ تم اس درزی کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو یہ تو شریف درزی ہے گھارا کر سوٹ لے جاتا ہے آج کل شریف درزی بھی حرام خور بنے ہوئے ہیں تم بس میرے ساتھ چلو درزی صاحب عید سر پر ہے اور تُو نے میرا ابھی تک سوٹ بھی سلائی نہیں کیا یہ میری مہربانی سمجھو کہ میں تمہارے گھار سے سوٹ لے جاتا ہوں درزی یہ تمہاری مہربانی نہیں ہماری مہربانی سمجھو جو ہم تمہیں غریب بندہ سمجھ کا سوٹ دے دیتے ہیں درزی صاحب سوٹ تو سلائی کر دیں عید پر پہننے کے لیے ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں اگر تم دونے کے پاس کپڑے نہیں ہیں پہننے کے تو عید پر پینٹ شلٹی پہن لینا درزی صاحب ایک بار پہلے بھی میں نے عید پر پینٹ شلٹ پہنی تھی اے زبی میں نے کیا پہن رکھا ہے جو کتے میرے پیچھے پڑ گئے آئے سلیم بھائی صاحب خیرت ہوئے اتنا تیز کیوں بھاگ رہے ہو یہ صاحب درزیوں کا مقالعہ ہے عید پر کپڑے سلائی کر کے نہیں دیے جب پینٹ شلٹ پہنی تو کتے میرے پیچھے پڑ گئے بھائی صاحب تم ٹھیک تو ہو نا تمہیں پینٹ شلٹ میں دیکھ کر ہمارا کتہ پیسے بہر ہو گیا تم لوگوں کو شرم نہیں آتی کم سے کم عید والے دن تو کتہ باندھ کے رکھتے شکر ہے آج میرے کتے نے اس حالت میں کٹا نہیں ورنہ کتہ تو ہلاک ہو جاتا بس بھائیہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا عید نماز کا ٹائم ہو گیا نماز پڑھ لیتی ہیں تو یہ تھی ساری کہانی سوری بھائی صاحب میرے پاس بکم فل ہو چکی ہے کسی اور درزی کے پاس جا کے سلائی کروائیں درزی مجھے یہاں کب تک روکے رکھو گے یہ بتاؤ میرا سور سلائی ہوا ہے یا نہیں درزی اس کو چھوڑو ہم دونوں کا ایک ہی سور ہے یہ سلائی کر دو ہاں ہاں سور تو میں لے لیتا ہوں لیکن سلائی عید کے دس دن بعد کروں گا میں نے تمہیں بولا تھا نا کہ شریف درزی بھی رنگ بدلتا ہے دیکھ اب حرام خور کو تم لوگ مجھے حرام خور کہا رہے ہو اس سے پہلے تم جو حرام خوریاں کرتے تھے اس سے کوئی حساب ہے درزی اگر تم نے یہ سور سلائی کر کے نہ دیا تو یہ بٹن دبا کا تمہاری جان لے لوں گا یہ تم کیا کہہ رہے ہو بٹن دبانے سے میری جان کیسے جائے گی پیچھے دیکھو ہم نے تمہاری ریڈی کے ساتھ الیکٹرک کرنٹ چھوڑ دیا ہے تاکہ تم تڑپ تڑپ کر مر جاؤ بھائی صاحب بھائی صاحب بٹن نہ دبو میں آپ کو بھی سوٹ سلائی کر کے دیتا ہوں ویسے یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا ورنہ میں بھی الیکٹرک کرنٹ لگا کے اس سے ارجانٹ سوٹ سلوالے تھا درزی آگئے ہونا لین پہ آپ چوب چاب ہمارا سوٹ سلائی کرو صاحب جی آپ بیٹھیں میں آپ کو بھی سلائی کر کے دیتا ہوں کیا عید پر آپ کے علاقے کا درزی بھی ایسے نخرے کرتا ہے اگر ہاں تو اپنے درزی کے متعلق ایک فنی جملہ کمیٹ سیکشن میں لازمی لکھئے گا آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس سے آگے ضرور شیئر کیجئے گا اللہ نگے بان